آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز خبر در خبر میں آج بتائیں گے کہ کیسا رہا کسانوں کا بھارت بند اس کے علاوہ بغیر بحث اور اپوزیشن کی غیر موجودی میں جنبیلوں کو پاس کیا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ خطرناک کون ہے اور تبلیغی جماعت کے بارے میں بمبے ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر کیا تفسرہ کیا ہے اور آخر میں بحار اسمبلی چناؤں کی تاریخ کا تذکرہ لیکن پہلے یہ پانچ اہم ہیڈ لائنز دلی پولیس نے دلی فساد کیلئے داخل کی گئی چار شیٹ میں اب کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر سلمان خرشید کا نام بھی شامل کر دیا ہے ان پر اشتاء لنگیز تقریریں کرنے کا الزام آئید ہے سوشان سنگھ کی موت معاملہ میں جانچ پر کوئی پیشرف تو ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن بولی ووڈ میں ڈرکس کنیکشن کی جانچ کو لے کر سرگرمیاں کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے اس سلسلے میں آج ان سی بی کی ٹیم نے بولی ووڈ کی معروف ہداکارہ رکل پریت سنگھ سے تقریباً چار گھنٹے تک پوچھتاچ کی خبروں کے مطابق رکل پریت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے انہوں نے سال 2018 میں ڈرکس کو لے کر دیا چکرورتی سے واتس اپ چیٹنگ کی تھی لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈرکس کا استعمال کبھی نہیں کیا پاکستان میں ہندو سماج کے لوگ اسلام آباد میں بھارت کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں ہندو مظاہرین کے الزام ہے کہ پاکستان سے بھارت گئے گارہ ہندو شہریوں کو بھارت کی ایجنسی نے قتل کر دیا ہے مظاہرین بغیر کس اطلاع کے سلام آباد پہنچ گئے اور بھارتی سفارت خانہ کے سامنے احتجاج کرنے لگے کانگریس کے دو نیتاؤں کی بیویوں نے سپریم کورٹ پہنچ کر ایک چینل کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے ٹیلی ویزن چینل پر ایک ڈیبیٹ کے دوران ہاتھ اٹک کی وجہ سے مر گئے کانگریس کے ترجمان راجو تیاغی کی بیوی سنگیتہ تیاغی ریکار سینل لیڈر پوون کھیڑا کی بیوی کوٹا نیلیمہ نے سدرشن کے بنداس بول پرگرام کے سلسلے میں مداخلت کی درخواست دائر کی ہے دونوں خواتین کا کہنا ہے کہ کچھ چینل پر پریس کی آزادی کا میس یوز کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے فلسطین میں ایک دوسرے کی مخالف تنظیم فتح اور حماس میں برسوں بعد اتفاق ہو گیا ہے دونوں نے برسوں سے جاری اختلافات کو بھولا کر تقریباً پندرہ برس بعد انتخابات کرانے پر اتفاق کر لیا ہے انتخابات آئندہ چھ ماہ کے اندر کرانے کا وعدہ کیا گیا ہے اور اب بات آج کے اہم مدد کی سنست کی کاروائی تیشدہ وقت سے پہلے ہی ختم کر دی گئی یکم اکتوبر تک سنست کو چلنا تھا لیکن تیس ستمبر تک ہی چلا دس دن کے عرصے میں راجہ صبح اور لوگ صبح میں کل پچیس بل پاس کر دیا گئے اس میں پندرہ بلوں پر نہ تو کوئی ڈیموکریٹک بحث ہوئی اور نہ ہی اپوزیشن پارٹی کے ممبران موجود تھے ان بلوں میں ایک اہم بل اف سی آرے سے متعلق ہے جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے خاص طور پر وہ لوگ جو کسی انجیو سے جڑے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اہم معلومات ہے بدھ کو راجہ صبح میں غیر ملکی امداد چندہ یعنی ریگولیشن ترمیمی بل دوہزار بیس پاس کر دیا گیا اس بل میں انجیوز کے غیر ملکی چندوں کو منظم کرنے کا التزام کیا گیا ہے وزیر مملکت برائے داخلہ نتیا نندرائن نے بل پیش کیا تھا انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم ہماری قومی سلامتی میں خلل نہ ڈالے اور اس میں کوئی خطرہ پیدا نہ ہو جس مقصد کے لیے تنظیم کو پیسہ ملا ہے اسی کے لیے استعمال ہونا چاہئے اگر کوئی تنظیم قانون کے مطابق کام نہیں کرتی ہے تو پھر اس معاملے میں اس کو نوٹس دیتے ہیں ان کا موقف سنتے ہیں اور پھر ضروری ہوا تو قانون کے مطابق کاروائی کرتے ہیں بل میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ کسی بھی غیر سرکاری تنظیم کے عہدداروں کے لیے ایف سی آرے لائسنس کے ریجسٹریشن کے لیے ادھار نمبر دینا ضروری ہے اس بل میں برکزی حکومت کو کسی غیر سرکاری تنظیم یا ادھارے کو غیر ملکی مداد ریگولیشن ایک اف سی آرے سرٹیفیکٹ سرنڈر کرنے کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے اس بل میں غیر ملکی چندے میں بیس فیصد سے زیادہ انتظامی اخراجات پر خرچ نہ کرنے کا التظام ہے مطلب یہ کہ آپ بیس فیصد حصہ ہی اپنے ذاتی خرچ پر خرچ کر سکتے ہیں کہ آفیس کا کراہ آنا جانا جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے انجیوز کا کام کچھ ہو نہ ہو لیکن جو انجیوز کے سربراہ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک شاندارگاری ہو جاتی ہے ایک وی آئی پی بنگلہ ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی پوری آن بان شان کے ساتھ گزرنے لگتی ہے ویب سائٹ پر چند پکچرز ہوتی ہے جس میں دیکھاتے ہیں کہ غریبوں کو بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں لیکن ریال میں ان کا کام بہت کم ہوتا ہے تو اس پر شکنجہ کسنے کی بھی حکومت نے بات کی ہے اسبل میں اب یہ خرش کی حد پچاس فیصد ہے اس کے تحت انجیوز کو غیر سرکاری گرانٹ کے سلسلے میں دہلے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یعنی اس بی آئی میں ایک اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہوگا اس اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے انجیوز کے حدیدار کا دلی آنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ جہاں ہیں وہی پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ میں اپنے دستاویزات اور ڈوکومنٹس جمع کریں گے اور وہی پر اس کی تصدیق کے جانے کے بعد دہلی میں اکاؤنٹ کھل جائے گا فورین کنٹریبوشن ریگولیشن ایکٹ یعنی ایف سی آرے ایک قومی اور داخلی سلامتی کا قانون ہے اور اس کا مقصد یقینی بنانا ہے کہ غیر ملکی پیسہ ہندوستان کے عوامی سیاسی اور سماجی طور پر حاوی نہ ہو اس بل کے مقاصد اور وجوہات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی چندہ ایک دوہزار دس کو لوگوں یا ایسیوسیشن یا کمپنیوں کے ذریعے غیر ملکی چندہ کے استعمال کو منظم کرنے کے لئے لاغو کیا گیا تھا قومی سلامتی کو خطرہ بننے والی کسی بھی سرگرمی کے لئے غیر ملکی چندہ کو لینے یا اس کے استعمال پر پابندی ہے یا قانون یقم مئی دوہزار گیارہ کو لاغو ہوا تھا اور اس میں دو بار فائننس ایک دوہزار سولہ اور فائننس ایک دوہزار اٹھارہ میں ترمیم کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہر سال ہزاروں کڑور روپے کے غیر ملکی چندے کے استعمال اور سماجی بہبود کے کاموں میں شفافیت اور احتساب کو بڑھانے کے لئے ترمیم کیا جانا ضروری تھا بھارتی جنتہ پارٹی کیارون سنگھ نے کہا ملک میں دو لاکھ چوبیس ہزار انجیوز ہیں جنہیں باہر کے ملکوں سے چندہ ملتا ہے ان کا کہنا تھا کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے بیرون ملک میں غلط تصویر پیش کر کے ہندوستان کی شبیہ کو داغدار کیا ہے بدنام کیا ہے سرکار کا اشارہ اس طرف ہے کہ کچھ لوگ باہر جا کر کہتے ہیں بھارت میں بہت غربت ہے لوگ بھوکے رہتے ہیں پہننے کے لئے کپڑا نہیں ہے آپ پیسہ دیجئے مدد کیجئے حکومت کو لگتا ہے کہ بھارت کی اس سچائی کو لوگ بنیاد بنا کر چندہ مانگتے ہیں جس سے بھارت کی تصویر خراب ہو رہی ہے تبلیغی جماعت کا معاملہ بھی ان دنوں پھر سے سرخیوں میں ہیں بمبے ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کرونا کے پھیلاؤں کے لئے تبلیغی جماعت ذمہ دار نہیں ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن دلی کے وزیراعلا اروند کجریوال اور بی جے پی سرکار سمجھنے کو تیار نہیں ہیں پوری سچائی اور حقیقت سامنے آ جانے کے باوجود پچھلے دنوں حکومت نے پارلیمنٹ میں کہا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے ایک بند کمرے میں بھی رکٹھا کی جس کے وجہ سے ملک میں کرونا پھیلا اور اسی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے مولانا سعاد اور دیگر لوگوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے چوبیس ستمبر کو بمبے ہائی کورٹ کی ناکپور بینچ نے سخت لہجہ میں فیصلہ سنایا اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہا تبلیغی جماعت صحبستہ لوگ کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کے لئے ذمہ دار نہیں ہیں مہنمان کے شہریوں پر الزام کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے کہا بیماری پھیلانے کے لئے کسی بھی مذہب کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے یہ فیصلہ ناکپور بینچ نے کیا جہاں آر ایس اس کا ہیٹ کوارٹر ہے لیکن بی جے پی حکمات اور دلی سرکار کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے ممبے ہائی کورٹ نے اس سے پہلے بہت تفصیل سے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کو سرکار نے بلی کا بکرہ بنایا اور میڈیا کے رویہ کی بھی شدید تنقید کی گئی تھی معاملہ کیا تھا یہ مہنمار سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے گروپ نے مارچ میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں اجتماع ہوا تھا اس میں حصہ لیا تھا جشٹس وی ایم دیش پانڈے اور جشٹس اے بی بوکر پر مشتمل بینچ نے ناکپور پولیس کے فرد جرم کو خارج کر دیا اور قسرواروں کے خلاف کاروائی کا حکم دیا ہے ججو نے اپنے تفسرے میں کہا کہ استغاثہ کے طرف سے ثابت کرنے کے لئے کوئی مواد اور ثبوت موجود نہیں ہے کہ درخواست گزار تبلیغ میں مصروف تھے اور مذہبی نظریہ کی تبلیغ کی یا مذہبی مقامات پر تقریر کرنے میں وہ کسی طرح ملوث تھے اس میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ پولیس نے ان سبھی جماعت والوں کا کوویڈ نائنٹین ٹیشٹ کرا لیا تھا جو نیگیٹیو آیا تھا اس دنی انفیکشن پھیلانے کا نہ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی پولیس کے دعوے کے مطابق ان الزامات کو سچ ثابت کرنے کے لئے کوئی بھی ثبوت موجود ہے یعنی پولیس کے دعوے سراسر فیک اور فرضی ہے ججو نے یہ بھی کہا تفتیشی حکام نے درخواست گزاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے میں بغیر کسی دائر اختیار کے کام کیا اور پولیس کے ذریعہ کی جانے والی تحقیقات بھی بغیر کسی دائر اختیار کے تھی عدلیہ نے مہنمار کے شہریوں کے خلاف ایف آئی آر کو خارج کر دیا ہے اپنی درخواست میں انہوں نے بتایا کہ وہ دو مارچ کو کلکتہ پہنچے اور پھر دلی روانہ ہو گئے اور وہاں مرکز کے اجتماع میں شرکت کے بعد چھ مارچ کو مزید سرگرمیوں کے لئے ناکپور پہنچ گئے اور پھر مرکز چلے آئے جہاں انہیں دس دن بعد کورنٹائن سنٹر میں بھیج دیا گیا جہاں ان کا کوویٹ نائنٹین ٹیسٹ نگیٹیو آیا تھا اور اب بات بھارت بند کی آج پچیس ستمبر دوہزار بیس کا بھارت بند کامیاب رہا کئی شہروں اور صوبوں میں اس کا اثر دیکھنوں کو ملا کشی بل کے خلاف کسانوں کی دو سو سے زائد تنظیموں اور متعدد اپوزیشن پارٹیوں نے احتجاج کیا ہرتال، ریل اور راستہ روکو تحریک اور مظاہروں کی وجہ سے ہریانہ، بحار، اترپردیش، مہاراشرہ، راجستان، تمیلناڈو اور کرنا تک سمیت کئی ریاستوں میں نقل و حمل، آمد و رفت اور معمولات زندگی پر گہرہ اثر پڑا ہے پنجاب اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے کسانوں کے احتجاجی مظاہرے کی وجہ سے پنجاب سے گزرنے والی کئی ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے ریاست کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر پولیس فورس بھی تینات کی گئی ہے کئی مقامات پر مظاہرین نے نیشنل ہائیوے کو جام کر دیا ہے اور ریل وے لائنوں پر وہ بیٹھ گئے ہیں نورت بھارت کے علاوہ ساؤت بھارت کے کئی علاقوں میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں مظاہرین نے کرناٹک تمیلناڈو میں نیشنل ہائیوے کو بھی جام کر دیا ہے کسانوں کی تنظیم کے علاوہ اپوزیشن کی متعدد جماعتیں کانگریس پارٹی ترن مول کانگریس راشٹری جنتہ دل اور بے بازوں کی جماعتیں بھی ملک گیر بند اور مظاہروں کی حمایت کر رہی ہے والی وڈ کے کئی اداکاروں نے بھی کسانوں کی حمایت میں بیانات دیئے ہیں کسانوں کی زبردست ناراضگی کو دیکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کی اتحادی شروع منی اکالی دل بھی ان قوانین کی مخالفت کر رہی ہے موڈی کابینہ میں شامل شروع منی اکالی دل کی وزیر ہر سمرت کو اور پہلے ہی احتجاج کرتے ہوئے استعفاء دے چکی ہے کسانوں کی تنظیم آل انڈیا کسان سبھا کے قومی جنرل سیکریٹری عطول کمار انجال نے کہا وزیر اعظم موڈی نے اپنی سالگرہ کے موقع پر کسان مخالف قانون لاکر ملک کی غلامی کی ایک نئی عبارت لکھ دی ہے انہوں نے ان بلوں کو زراعت کا کارپورٹائزیشن قرار دیتے ہوئے کہا اس سے کھیتی مسنوعات کی بلیک مارکٹنگ میں اضافہ ہوگا کسان اپنی پیداوار کو کم قیمتوں پر بیچنے کے لیے مجبور ہوں گے اور سرمایہ داروں کے گودام کسانوں کے مسنوعات سے ان کی کھیتی سے بھر جائیں گے آل انڈیا کسان سبھا کے قومی صدر اشوک دھوالے کا کہنا تھا حکومت صرف کسانوں پر ہی نہیں بلکہ کسٹمرز اور عام لوگوں کے خلاف ایک بڑا حملہ کر رہی ہے لازمی اشیاء قانون میں ترمیم کے بعد اب زخیرہ اندوزی بڑھ جائے گی اور صرف بڑے بڑے کارباریوں کو ہی فائدہ ہوگا بلیک مارکٹنگ پھیلے گی منڈیوں میں مال فروخت کرنے کے حوالے سے دوسرے قانون ایپی ایم سی کو ختم کر دینے کے بعد اب پورے ملک کا کھیتی بازار بڑے بڑے کارپوریٹ اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا کسانوں کو ان کی پیداوار کی ملنے والی کم از کم قیمت ایم ایس پی تو بالکل ہی نہیں ملے گی جبکہ کانٹریٹ فارمنگ سے متعلق قانون نافذ ہو جانے کے بعد ٹھیکے پر کھیتی کرنے سے کسان غلام بن جائیں گے کسانوں کو کوئی اختیار نہیں ہوگا اور کارپوریٹ اور ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنی منمانی کریں گی اپنی مرضی چلائیں گی کھیتی کے حوالے سے یہ تین قوانین سنسد کے دونوں صدروں میں منظور کر لیا گئے ہیں اور اب ان پر صرف صدر جمہوریہ کا دستخط ہونا باقی رہ گیا ہے جو یقینی ہے ان کے دستخط کے ساتھ ہی اسے نافذ کر دیا جائے گا وزرعظم نرندر موڈی نے اسے کسانوں کے لئے تاریخ قدم قرار دیا ہے انڈیا میں شامل اکالی دل لیڈران بھی اب کھل کر پی اے موڈی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بلو کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے شرمنی اکالی دل کے سرکردہ لیڈر سخویر سنگھ بادل نے موڈی حکومت پر زوردار انداز میں حملہ کرتے ہوئے کہا دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان کو ایک ایٹم بم سے ہلا دیا تھا اکالی دل کے ایک بم ہر سمرت کول بادل کی استفعہ نے پی اے موڈی کو ہلا دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دو مہینوں سے کوئی بھی کسان پر ایک لفظ نہیں بول رہا تھا لیکن اب پانچ پانچ منشٹرز اس پر بول رہے ہیں اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے کہ ان سے صرف دلالوں اور بڑے بڑے تاجروں کو فائدہ ہوگا چھوٹے اور بیچ درجے کے کسانوں کو اپنی پیداوار کی مناسب قیمت بھی نہیں مل سکے گی حکومت کہہ رہی ہے کہ کسانوں کو میسپی ختم نہیں کی جائے گی لیکن اس نے نئے قوانین میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے کسانوں کو خدشہ ہے شک ہے کہ قانون میں شامل نہیں ہے اور حکومت اسے اسکیم قرار دے رہی ہے اس لئے حکومت جب چاہے گی صرف ایک جملے کا حکم نامہ جاری کر کے اس سہولت کو واپس لے لے گی کانگریس کے جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی نے کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے ٹوئٹ میں کہا کسانوں سے میسپی چھین لی جائے گی انہیں کانٹریٹ فارمنگ کے ذریعے کھرپتیوں کا غلام بننے پر مجبور کیا جائے گا نقیمت ملے گی نائزت کسان اپنے ہی کھیت پر مزدور بن جائے گا بی جے پی کا کھیتی بل ایشٹ انڈیا کمپنی حکومت کی یاد دلاتا ہے ہم نہ انصافی نہیں ہونے دیں گے بیہار ودھان سبا چناؤں کی تاریخوں کا آج اعلان ہو گیا ہے کہ انتخاب تین مرحلے میں ہوگا اٹھائیس اکتوبر کو تین نومبر کو سات نومبر کو اور دس نومبر کو ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہوگی چیف الیکشن کمیشنر سنیل ارورا نے ایک پریس کانفرنس میں بیہار کے سمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا انہوں نے کہا یہ انتخابات انتہائی غیر معمولی حالات میں کرائے جا رہے ہیں اور ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیکرورٹی کے ساتھ ساتھ صحت سے متعلق پروٹکول کے سلسلے میں بھی بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں چناؤں کے اعلان کے ساتھ ہی بیہار میں موڈل انتخابی ضابط اخلاق نافذ ہو گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کرنٹائن سنٹر میں رہنے والے ووٹر یا تو پوشٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دے سکتے ہیں یا وہ انتخابات کے آخری دن اپنے پولنگ بوت پر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ووٹ کریں گے خبر در خبر میں آج اتنا ہی ہمارے پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اور اس ویڈیو کا لنک اپنے واتس اپ فیس بک اور دیگر جگہوں پر دوستوں کے ساتھ ضرور شئر کیجئے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے فیس بک ٹویٹر اور انشٹاگرام پر بھی ملہ ٹائمز کو فولو کیجئے براہ راست مجھ سے بھی آپ ٹویٹر اور فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ